بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے اس ویڈیو میں جو جوالات کے طرف سے ڈیوٹ کیا گیا تھا اور جس کو لے کے میرے بہت سے بھائی لوگوں نے مجھے بھی میسیج بہت زیادہ ہی کیا بھائی اس کا کیا مطلب اس پر پوری وضاحت کر دے اس کو کلیر کر دے گی کیا ہے اکامہ ویزا ایکسٹینشن کا اپشر کے اندر کیا نیا سسٹم دیا ہے تو بہت سے بھائی لوگ کو یہاں جو ڈاؤٹ ہو گیا کہ اپشر کے اندر ایرب سے باہر ہے یا جو سعودی ایرب کے اندر ہیں وہ اب اپنا ویزا خود سے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو بہت سے بھائی لوگ کا ایسا ڈاؤٹ ہو گیا تھا تو میں نے ان کو وہاں ایکسپلین کیا پھر مجھے لگا کہ وہاں ایک ایک لوگوں کے ایکسپلین کرنا سے میری مطلب جو لوگوں کے جو پرابلم اس کا سلوشن نہیں ملے گا کیونکہ زہر سے بہت میرا نمبر بہت زیادہ ہی الحمدللہ لوگوں کے پاس ہے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہے تو ہر لوگ پرسنل پرسنل کوشن کریں گا تو میں ان کا ریسپونس بھی اتنا نہیں جلدی دے پاؤں گا اور ریپلائی بھی نہیں کر پاؤں گا میں نے سوچے ایک شورٹ سی ویڈیو بنا کے آپ رکھ تک بات پہنچا دیا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اپشر کے اندر ایک اپشن دیا گیا ہے جو نئے طریقے سے آپ اپنا اپشر اوپن کریں گے اپشر اوپن کرنے کے بعد آپ اپنا ویزا اکامہ ایکسٹینشن پیمنٹ کر سکتے ہیں اپشر پلیٹ فارم کے وجہ سے اب ہم اس کے اندر تھوڑی اور بات کو کلیر کر دے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا آپ کا اکامہ پیمنٹ کو بھی ویزا کا کر سکتا ہے آپ خود بھی اپنے اکامہ ویزے کی پیمنٹ کر سکتے ہیں پر جب تک آپ کا سپانسر اس سے نہیں بڑھانا چاہے گا وہ نہیں بڑھ سکتا یعنی سپانسر کون آپ کا کفیل اگر آپ اپنی فیملی کو بلاتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کے خود کے کفیل ہے یعنی آپ کی فیملی اپنا اکامہ ویزے اکسٹینشن نہیں دیتے کیونکہ آپ کا لازمی آپ کو اسے اوکے کرنا پڑتا ہے اسی طرح یہ سسٹم اپسر کے اندر اب اپڈیٹ کیا گیا کہ آپ ویزے اکسٹینشن کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ اپنے فیملی کے سپانسر ہیں آپ کا کفیل آپ کا سپانسر اسے کہتے ہیں ہم لوگ انگلیش میں سپانسر کہتے ہیں وہ جب تک نہیں جائے گا آپ کا اکامہ ویزے اکسٹینشن نہیں ہوگا اس سسٹم کی اس کے اندر اپڈیٹ کیا ہے جو سسٹم کو اپڈیٹ کرنے کو بہت ہی بدایا ہے کہ ہم لوگ نے اس سسٹم کو بھی اپڈیٹ کر دیا گیا اس میں آپ لوگوں کوئی کوئی سی چیز نہیں کیونکہ بہت سے بھائی لوگ ایسے لگے اکسٹینشن آگیا ہے میرا اپسر کوئی بھی اپن کرے گا اس میں جا کے پیمنٹ کرے گا تو ہم میرا اکامہ اکسٹینشن ہو جائے گا تو اب ہمیں اس کے اندر توڑی اور بات کرتے ہیں جو بھائی لوگ انڈیا پاکستان میں زیادہ ترسپیشلی بہت زیادہ فسنے ہوئے ہیں ان کو اکامہ ویزے اکسٹینشن نہیں مل رہا ہے تو جو میری باتیں ہوئی ہیں جوازات سے میں نے میل بھی کیا بہت سارے میل بھی کیا بہت سارے لوگوں نے مجھ سے میل لے کے خود بھی کیا تو سب کو ایک ہی ریپلائی ہے کہ اکامہ ویزے اکسٹینشن ہو گیا پھر جوازات نے کل میری جوازات سے ایک میسیج میں بات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ ہم لوگوں نے بین کنٹریوں کا اکامہ ویزے اکسٹینشن کریں گے جو بلک لسٹ میں سعودی عرب کے یعنی انڈیا پاکستان سعودی عرب کی بلک لسٹ سے باہر ہے یعنی انڈیا پاکستان کی فلائٹو پر سے بین ہٹا لیا ہے اس کے ایک دن بعد انانس کیا کہ ہم لوگ نے ویزا اکامہ اکسٹینشن دو مہنے کا دے دیا اس کے بعد کچھ پرسن کے میرے پاس جو کیسے تھے جن کا اکامہ ویزے اکسٹینشن ہوئے تھے اور کچھ پرسن کے اکامہ ویزے اکسٹینشن یعنی آپ سمجھ لیے سیم سیم نائنٹی سیکس پرسن لوگوں کا اکامہ ویزے اکسٹینشن نہیں ملے پر کچھ لوگوں کی ملے تھے ابھی تک ان کو نہیں ملے بیچارے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا اکامہ ویزے اکسٹینشن ملے گا میں آپ کو کلیرلی ایک شورٹ بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ زہودات کے اگر اسے بیٹھے رہیں گے تو آپ کا اس میں نقصان ہے میں آپ کو سجیسٹ کروں کہ آپ اپنے کفیل سے رافتہ کریں اپنے اچار سے رافتہ کریں جو آپ کا کمپنی کا فورمین ہے اس سے رافتہ کریں اس سے کونٹیکٹ کریں ان سے بتائیں کہ ساری چیزیں آپ کی ساری چیزیں دن ہیں ویکسینیٹڈ ہیں ایٹوزیر آپ مقیم ہیں توہ کلنا ہے ایٹوزیر ریڈی ہے بس آپ کے ویزا اکامہ اکسٹینشن کا انتظار ہے آپ کو میرا اکامہ ویزا اکسٹینشن کر دیں گے میں اپنے چوب پر چلا ہوں گا تو انشاءاللہ ان لوگ آپ کا اکامہ ویزا اکسٹینشن کر دیں کیونکہ ان کے لیے نورمل بات ہے وہ سیمپل ہی اپنے اپشور اوپن کریں گے آپ کی جو فیز ہوگی اکامے کی اور آپ کے ویزے کی جو فیز ہوگی ویزے کی جو سوئی ریال پر منتو لگتی ہے تو آپ کے ویزا اکامہ اکسٹینشن کرنے میں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اس کے پاس آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں اپنے جوب پر میں امید کرتے ہیں انفرمیشن پسند آئی ہوگی انفرمیشن پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا تو بلکل نہ دھولی کیونکہ آپ جب شیئر کریں گے آپ کے کوئی فرنڈ ہوگا جو اس ٹاپک پر کوئی دوست ہوگا جو بیچارے پرشان ہوگا تو ہو سکتے ہیں ویڈیو دیکھ ان کو سمجھ میں دیکھ ان کو اگلا شٹیپ کون سا اٹھانا اور کیا کرنا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا من میں کوئی کنفیزنگ ہے تو نیچے کومنٹس کیجئے کوئی بڑا سوال کوئی بڑی کنفیزنگ ہے تو میں نے اپنا وٹس اپ لنک نیچے منشن کر کر رکھایا آپ مجھے وہاں جوائن کر سکتے ہیں اپنا سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ مجھ سے جو بہتر سے بہتر بن سکے گئے آپ کی ہیلپ کروں گا اور تب تک رکھیں اپنا بہتر خیال اللہ حافظ